جب یہ دنیا فتنہ و فساد سے بھر جائے گی لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوں گے خون بہانہ معمولی بات ہوگی نیز سودھ خوری رشوت ظلم عام ہوگا یہ وہ دور ہوگا جب زمانہ بالکل اسی طرح جاہلیت کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں مبتلا ہوگا جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کے اس دنیا میں آنے سے پہلے تھا تب اللہ اس زمانے کو امام مہدی علیہ السلام کے نور سے منور کر دے گا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پچاس ایسی نشانیاں ہیں جو کہ امام علیہ السلام کے ظہور کو یقینی بنائیں گی جن میں سے چند درزیل ہیں مرد عورتوں کا لباس پہنیں گے اور عورتیں مردوں کے لباس پہنیں گی لوگوں کا قبلہ و کعبہ عورتیں ہوں گی اور ان کا دین محض سونا و چاندی ہوگا دنیا میں موسم بہت تیزی سے تبدیل ہوں گے یعنی گرمیوں میں سردیاں اور سردیوں میں گرمیاں ہوں گی جیسا کہ آج کل سائنس دان کلائمیٹ چینج کا تذکرہ کرتے ہیں ایسی بیماریاں پھیلیں گی کہ دو تہائی لوگ مر جائیں گے یعنی سات میں سے پانچ لوگ مر جائیں گے اس زمانے کے اندر مقدس مقامات کی احانت ہوگی آپ نے فرمایا اس زمانے میں سب سے بڑی طاقتیں چین اور ہند ہوں گی انسان انسان کے خون کا پیاسہ ہوگا قتل و گاردگری کا بازار گرم ہوگا موسیقی اتنی عام ہو جائے گی کہ مکہ مدینہ میں لوگ موسیقی سنا کریں گے لوگ حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنانے میں آر محسوس نہ کریں گے معروف منکر بن جائے گا اور منکر معروف بن جائے گا برائی کو روکنے والے کے سب خلاف ہوں گے اور برائی کا کھل عام ساتھ دیا جائے گا آخری زمانے کے لوگ تیز سواریوں پر سفر کریں گے ان کی عورتیں لباس میں ہوں گی مگر برہنہ ہوں گی امانتدار کو پست سمجھا جائے گا اور خیانت کرنے والے کو امانتدار سمجھا جائے گا مجلسوں کی دلچسپی غیبت کرنے میں ہوگی تحمت لگانے کو لوگ برا نہیں سمجھیں گے لوگ علماء سے فرار حاصل کرنے لگیں گے لوگ علم سے بہت دور ہو جائیں گے اس دور میں اپنے امان کو بچانا اپنے ہاتھ میں انگارہ پکڑنے کے برابر ہوگا یعنی لوگ صبح با امان ہوں گے اور رات کو بے امان ہو جائیں گے اللہ کا گھر ویران ہو جائے گا انبیاء اور عوصیہ کے مذارات کو بند کر دیا جائے گا خوف عام ہو جائے گا امام علی علیہ السلام نے فرمایا امام مہدی کے ظہور سے پہلے راست کو انسان کی تقضیب کی جائے گی اور جھوٹے کو راست کو سمجھا جائے گا لوگ صدقے کو جرمانہ اور صلح رحمی کو احسان سمجھیں گے لوگوں کا ظاہر حسین و جمیل ہوگا اور باطن غلیظ ہوگا نیز یہ علامات معاشرتی علامات ہیں کچھ ایسی علامات ہیں جو کہ آپ کے ظہور سے پہلے ختمی ہیں جیسا کہ آپ کے ظہور سے چھ ماہ پہلے دجال آئے گا اور آپ کے ظہور سے پہلے ماہ رمضان میں ایک چیخ یعنی نداب بلند ہوگی جس میں امام علیہ السلام کے ظہور کا اعلان ہوگا وہ رات جس میں وہ چیخ بلند ہوگی وہ رات ہی شب قدر ہوگی ہر آدمی اس چیخ کو سنے گا اور وہ آواز اس قدر بلند ہوگی کہ جو انسان اس وقت عبادت میں مصروف نہ ہوگا اس کے کان کے پردے پھٹ جائیں گے آپ کے ظہور سے پہلے ذو الحج کے مہینے میں حج کے چار دن بعد ایک سید کو جو کہ نہایت نیک اور امام سے محبت کرنے والا ہوگا رکنِ یمانی اور مقامِ ابراہیم کے دوران خانہ کعبہ کا تواف کرتے ہوئے مسجد الحرام میں کوئی آدمی ان کو شہید کر دے گا اور ٹھیک اس کے شہید کرنے کے پچیس دن بعد امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور یہی وہ نشانی ہوگی جو کہ امام علیہ السلام کے ظہور کی آخری علامت ہوگی مہدی علیہ السلام کے لے مہدی علیہ السلام کے لہے